عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین کرام السلام علیکم ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے ناظرین کرام اللہ سبحانہ وتعالی اپنی کمال رحمت کی بدولت اپنے بندوں کو اپنی رضا و خوشنودی کے بیش باب مواقع نصیف فرماتا ہے تاکہ بندے ان میں اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور نیکیاں اور عطاعت کے کام بجاہ لاکر اپنے گناہوں کی بخشش اس کی رحمت و مودت اور بلندی درجات کا انام پا سکیں اب بندوں کو چاہیے کہ ان اوقات کو غریمت جانتے ہوئے اپنے تعلق کو اللہ مالک الملک سے مضبوط کریں اور سعادت اور کامرانی کا حصول ممکن بنائیں انہی مواقع میں سے ایک اشرا جلحج بھی ہے جس کی فضیلت و اہمیت اور احکام قرآن و حدیث میں مختلف انداز سے بیان کیے گئے ہیں ناظرین کرام آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو محض الحج کے پہلے اشرے کی پہلی اتوار کا خاص عمل بتائیں گے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو عمل کی اچھی طرح سمجھ آسکے ناظرین کرام یہ عمل ایک ایسا عمل ہے اگر آپ اس کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ بے بہا رزق عطا فرماتا ہے ناظرین کرام وہ عمل کونسا ہے وہ بتانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں اس کے علاوہ ناظرین کرام اگر آپ اپنا نام خاص دعاوں میں شامل کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ بوکس میں اپنا نام ضرور لکھئے گا تاکہ آپ کا نام خاص دعاوں میں شامل کیا جا سکے موضوع ناظرین کرام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے محض الحج کو بڑی بزرگی اور فضیلت کا مہینہ قرار دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ کے دس دن بہت متبرک ہیں اور اس کی عبادت کا بہت سواب ہے اور فرمایا کہ دس دن میں تین دن قصرت کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرو وہ تین یوم جلحج کی آر تاریخ نو تاریخ اور دس تاریخ ہیں یہ تین دن تمام دنوں سے زیادہ مبارک ہیں اور ان میں عبادت کا بے انتہا سواب ہے لہٰذا اس مبارک مہینہ میں قصرت نوافل روزے تلاوت قرآن تصویح و تحلیل اور تقویر و تقدیس کرنی چاہئے موضوع ناظرین کرام آج کا جو ہمارا عمل ہے وہ ہے سورہ فاتحہ کا عمل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں سورہ فاتحہ کی بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہیں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی آپ کے گرد بیٹھے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑے بڑے احسانات کیے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی پر نہیں کیے تو ناظرین کرام اب ہم آپ کو سورہ فاتحہ کو وہ خاص عمل بتاتے ہیں اگر کوئی شخص ذل حج کی پہلی اتوار کو نماز فجر پڑھنے سے پہلے سورہ فاتحہ کو باوضوح حالت میں کسی صاف صفحے پر لکھ کر اپنے پس یا تھیلی میں رکھیں تو کسی قسم کی پیسوں میں سارا مہینہ کمی نہ آئے گی اور مزید جہاں یہ پرچہ ہوگا حادثات نہ ہوں گے تو ناظرین کرام آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بے بہا رزق عطا فرمائے تو آپ اس عمل کو یعنی سورہ فاتحہ کو محض الحج کی پہلی اتوار کو فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے ایک بار کاغذ کے اوپر لکھیں تو اس کاغذ کو اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیں انشاءاللہ تعالی آپ حادثات و بلیات سے محفوظ رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو بے بہا رزق عطا فرمائے گا تو ناظرین کرام مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوست احواب کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا اور کمٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں میں ملتا ہوں آپ سے کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتا ہوں آپ کو